یا مون ڈال دیتے ہیں تاکہ چینی شاہد نظر آئے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لئے اتَّقو جو تقویٰ اختیار کر چکے ہیں غند ربیم ان کے پروردگار کے نزدی کے ان کے لئے جنات الباغات تجری تجری کے جاری رہیں گے من تحتیہ ان کے نیچے یعنی ان کے اندر ہی اندر الانہار مختلف قسم کینے رہیں خالدین فیہا اب یہاں بھی کبھی کبھی آدمی کو لذت والی زندگی مل جاتی ہے لذت والی زندگی لیکن کسی وقت بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ انسالونٹ ہو کر اپنے گھر سے ہی ہاتھ دوئے تو اللہ کریم نے فرمایا خالدین فیہا جنت کے مطالق اس قسم کا کوئی تصور نہیں ایک بار گئے تو گئے ہی کیونکہ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور مسلمان جو عذاب کے لئے توڑی دیر کے لئے کچھ وقت کے لئے جہنم میں گئے اور بعد میں اللہ نے نکال لیا صحیح اور جنتی جنت میں رہے درمیان میں ایک حصہ ہے وہ یہاں پہ دو ملکوں کے درمیان دو زنجینوں کے درمیان ایک حصہ ہوتا ہے زمین کا اسے کہتا ہے نو مین لینڈ نو مین لینڈ تو یہ آراف ہے نو مین لینڈ قسم کی چیز ہے دو زنجینوں کے درمیان جنت اور دو زخ کے درمیان تو وہ ہے بھی انچا ٹھیلا سا انچا حصہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو ایک فربہ دمبے کی شکل میں لایا جائے گا ایک فربہ دمبے کی شکل میں لا یعنی موت یہاں تو ایک صفتِ مجرد قسم کی لیکن اللہ کے نزدیک اس کی ایک خاص باڑی ہے اس موت کی اللہ کے نزدیک ایک خاص باڑی ہے تو موت کو لایا جائے گا ایک فربہ اور طاقتور قسم کے دمبے کی شکل میں اور فرشتہ اپنے ہاتھ میں چُرہ اٹھائے ہوئے اور اہل جنت کو بھی آواز دے دے گا کہ ادھر دیکھیں اور اہل جہنم کو بھی آواز دے دے گا کہ ادھر دیکھیں کیونکہ جنت والے اُن کے ذہن میں یہ خطشہ ہوگا کہ یہ نعمتِ گڑبر نہ ہو جائے میں باہر نہ نکال لاجائے صحیح اور دوزخ والے اس تمہ میں ہوں گے کہ تکلیف میں ہے شاید کوئی چُڑاوہ آ جائے یا موت آ جائے اور اس سے مصیبت سے نجات ملے تو وہ کہے گا وہ فرشتہ اس دمبے کو زبا کرتے ہوئے کہ یا اہل الجنہ حازہ موتکم او جنت والو یہ آپ کی موت ہے اور او دوزخ والو یہ آپ لوگوں کی موت ہے میں ابھی سے زبا کر رہا ہوں نہ یہ موت آپ کی لذتوں کو خراب کر سکے گا بعد میں اور نہ یہ موت آپ کو مصیبتوں سے نجات دلا سکے گا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں کہہ دیکھیں یا اہل الجنہ خلود ولا موت دائمی ابدی ہیں آپ یہاں موت کا کوئی تصور نہیں و یا اہل النار خلود ولا موت اور او دوزخیوں عبدالعباد کے لئے یہاں رہنا ہے اس میں کوئی موت موت کا تصور ہے نہیں جنت میں ہوں گے لیکن دنیا والے وائن کی جو صفتیں ہیں وہ جنت والے میں نہیں ہیں کیونکہ نبی کریم اور قرآن کریم نے فرمایا کہ لا يصدغون عنہ ولا هم عنہ ينزفون دنیا کا خمر یہ آپ کو نشے میں بھی ڈال لیتا ہے اور آپ کو سردرد اور بہت ساری بیماریاں لے کے آتا ہے جبکہ جنت والے خمر میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ جو مسلمان گناہکار ہیں انہیں تو عبدالعباد کے لئے وہاں نہیں رہنا یہ ڈینٹنگ پینٹنگ ہوگی وہاں کیونکہ جس سو جنت میں آپ کو لے جانا ہے وہاں تو بالکل ٹیک ٹاک سنٹ پرسن ٹیک ٹاک کی گاڑی وہاں جائے گی اگر اس کا کچھ ایکسیڈنٹ پہ ایکسیڈنٹ ہوگیا تو وہ پینٹمنٹ اور ڈینٹمنٹ نکالنا ہے تو یہ ورکشاف ہے مسلمانوں کے لئے خالدین افیہ وہ ہمیشہ کے لئے ہوں گے وہاں و ازواجن اور ان کے لئے ازواجن بیویاں ہوں گی متوہارتن و ازواجن اور ان کے لئے بیویاں ہوں گی یا سپاؤسز ہوں گی متوہارتن جسے پاکیزہ بنایا گیا ہوگا پاکیزہ means کہ وہاں کی جو بیویاں ہیں there is no any concept of mansis توق بلغم بغلوں کی بدبو مو کی بدبو جتنی ساری چیزیں جس سے طبیعت نفرت کرتی ہے وہ چیزیں نہیں ہوں گی وہاں بولو براز کچھ قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی متوہارتن ٹرانسپیرنٹ قسم کی بیویاں ہوں گی ٹرانسپیرنٹ قسم کی سپاؤسز ہوں گی خالدین افیہ و ازواجن متوہارتن اور ان کے لئے بیویاں ہوں گی پاکیزہ قسم کی وَرِزُوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اور یہ تو نعمتیں ہیں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوگا تو جب اللہ آپ سے امام راضی رحمت اللہ نے ایک بار بیان دے رہے تھے تو وہ جنت کی نعمتیں جا کر کہ وہاں بیویاں ایسی ہوں گی اور باغات ایسے ہوں گے اور گر ایسے ہوں گے اور خادم ایسے ہوں گے اور فلان ایسا ہوگا اور میوے ایسے ہوں گے اور فلان ایسا ایک آدمی نے اٹھ کے کہا کہ امام صاحب امام صاحب مجھے جنت کی گھر کی کوئی ضرورت نہیں میرا جو دنیا میں اپنا گھر ہے وہ میں سو جنتوں کے بدلے نہیں دیتا اور مجھے جنت کی بیوی کی بھی ضرورت نہیں مجھے اپنی بیوی اتنی پسند ہے کہ کسی دوسری بیوی کی ضرورت نہیں تو امام صاحب مطلعہ لے بھی حیران ہو گئے اس نے کہا بیٹے آپ کہہ نہ کیا جاتے ہیں اس نے کہا کہ اصل بات بتائیں خدا مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا تو امام صاحب نے کہہ دیا کہ تھوڑی دیر کے لئے متفکر ہو کر اس نے کہا ہاں آپ کو خدا ملے گا پس جی بیان ختم ہو گیا دوسری دن جب امام صاحب درد دینے مسجد آئے تو ایک طالب علم نے کہہ دی حضرت وہ یاد ہے کل جو آپ سے وہ آدمی چھڑ چکا تھا اس نے کہا اس نے کہا وہ ہمارے محلے کے رات وہ مر گیا ہے تو امام صاحب حضرت اللہ علیہ کو فکر لائق ہو گیا کہ یہ کیسا جی معمصہ ہے کچھ وہ اس پہ سٹریس آ گیا تو اس نے کہا کہ آج چھوٹی ہے چلے گئے گھر فرماتے ہیں اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی ایک خوبصورت باغ کے اندر ایک بہترین قسم کے تخت اور کرسی پر بیٹا ہوا اور خادم کڑے ہوئے ہیں اب میں نے جو دیکھا تو میں نے نظریں نیچے کر لی کہ یہ تو دوسری دنیا میں چلا گیا ہے میں نے تو اسے کہہ دیا کہ خدا مل جائے گا پتہ نہیں مل بھی گیا ہوگا کہ نہیں اسے کہتے ہیں عالم امثال کی دنیا کس کی دنیا عالم امثال کی دنیا تو اس آدمی نے امام صاحب کو دیکھ کر امام صاحب کو آواز دے کہ امام صاحب آپ نے میرے ساتھ جو بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی پر ہی خوش کر دیا صحیح اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں نعمتیں تو ہوتی رہیں گی ہوتی رہیں گی ہوتی رہیں گی نعمتوں پر نعمتیں نعمتوں پر نعمتیں یعنی آپ بیٹے رہیں گے ایک ایپل کے دانے پر آپ کی نظر پڑے گی بڑا خوبصورت ہے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی وہ اٹومیٹک سسٹم ہے وہاں ریموٹ کنٹرول پر وہ چل چلا کے آپ کے پاس آپ پہنچے گا وہ ایپل آپ کے پاس اچھا تو حضور اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا آئے گا کہ جنتی ہرتال کر جائیں گے خادم وہ کانہ لگا دیں گے ہم نہیں کہتے ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں شاید ہی پاکستانی ہوں گے کیونکہ ہرتال انہی کا مزار ہے ہرتال کرتے رہتے ہیں ہاں کہ اب ہم نہیں کہتے لی اللہ کریم فرمایا گا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے کیا کچھ اس نے کہا وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی خوشنودی اور آپ نے فرمایا وَلَدَيْنَا مزید ان نعمتوں کے علاوہ میرے پاس مزید ایک چیز ہے جو سب سے بڑھ کر ہے اور وہ ہے آپ سے ملاقات تو ملاقات کب ہوگی اب ملاقات کے بغیر نہیں کہتے تو اللہ کریم اپنا تجلی دکھایا گا اور حضور علیہ السلام سے صحابہ نے فرمایا ہم اپنے پروزگار کو دیکھیں گے مسلم شریف کی حدیثِ کتاب علیمان کے اندر تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی شبہ والی بات ہے جب چودری کی چاند آسمان میں ہوتی ہے تو کسی کے دیکھنے میں کوئی شبہ ہوتا ہے اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا یہ چودری صاحب سب سے بڑھ کر بات وہی ہے روزانہ کا تو نہیں لکھا قرآن میں کوئی روزانہ کا نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی دیدار ہوگی وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اللَّهِ کی خُشْنُودِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعْلَى بَصِيرٌ بِالْحِبَادُ بصِيرٌ دیکھنے والا اپنے بندوں کو اللہ کے بندے کون ہیں اللہ کے بندے کون ہیں اب میں بھی کہتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں سب کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں یہ سب جو ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں تمام کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی اور دوسرا بندہ تو ہے ہی نہیں تو اللہ کریم نے فرمائے کہ میرے بندے جو ہیں میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہیں اللہ زینہ یہ وہ لوگیں یقولونہ جو ہی کہتے ہیں ربنا اوہ ہمارے پروردگار اننا تاکیق ہم آمننا ایمان لا چکیں فرقفر لنا زنوبنا بخش دیجئے ہمیں گناہ ہمارے وقناہ عذابن نار اور بچائیے ہمیں دوزخ کی عذاب سے السابرینہ یہ وہ لوگ ہیں جو سبر و استعمامت کرنے والے ہیں اب یہ صفات جو اللہ کوالیٹی ذکر کر رہے ہیں گریک آدمی کے اندر موجود ہے ہی زہب داف اللہ وہ پر عباد اللہ ہے اگر نہیں ہے تو پتہ نہیں کچھ اور ہوگا کہ اس کی تفسیر آ رہی ہے السابرینہ وہ لوگ جو سبر و استعمامت والے ہیں والصادقینہ اور وہ لوگ جو سچے اور راسباز ہیں والقانتینہ اور وہ لوگ جو متی اور تابدار ہیں والمنفقینہ اور وہ لوگ جو مال خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی رضا کیلئے والمستغفرینہ اور وہ لوگ جو اللہ کا استغفار کرتے ہیں بخشش مانگتے ہیں بالاسحار آدی رات کو جو رات کو اٹھتے ہیں اور تحجد میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں تب یہ صفتیں اگر موجود ہیں تو مینز کہیز عبداللہ ویسے یہ مشکل سبر و استقامت مشکل بات ہے صحیح ہے ہر جگہ سچائیو اور راسبازی کیونکہ کبھی آدمی پنس جاتا ہے جب پنس جاتا ہے تو حکومت کے ڈاکومنٹس میں بھی کچھ گربل کر دیتا ہے مستغفرین کے ساتھ ہیں والمستغفرینہ اور وہ جو مغفرت مانگنے والے بالاسحار اسحار جمع ہے سہر کا اور سہر اصل میں کہتے ہیں یہ صبح کے طلوع ہونے سے پہلے والے وقت کو عربی میں عربی میں جبکہ ہمارے ہاتھ سہر کہتے ہیں جب طلوع ہو جائے لیکن ہماری اسطلعہ وہ عربی اسطلعہ سے علاہدہ ہے عربی میں یا قرآن و سنت میں اس کو صبح کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں صبح کہتے ہیں ہم اپنی پشتوں میں اسے سہر کہتے ہیں سہر یعنی صبح ہو گئی حالانکہ سہر جیسے ہم کہتے ہیں رمضان میں کانے کے لیے جو رات کے وقت اٹھتے ہیں سہری سہری تو وہ کب ہوتا ہے صبح طلوع ہونے سے پہلے صبح طلوع ہونے سے پہلے صابرینہ جو صبر استقامت والے والسادتینہ جو سچے اور راسباز ہیں والقانتینہ قنوط میں نے کہہ دیا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ کل قنوطین فی القرآن فہیت طاقہ قرآن میں جہاں بھی قنوط کا لفظہ ہے تو اس کا معنی ہے اطاعت و فرمان برداری جو اطاعت گزار اور فرمان بردار ہیں والمنفقینہ اور وہ جو انفاق کرنے والے اپنا مار لگاتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے والمستغفرینہ اور جو مغفرت مانگنے والے بالاسحار آدھی رات کو شہد اللہ یہ توحید کا مسئلہ دوسری بار توحید کا مسئلہ دوسری بار پہلے تو ابتدا میں کے دیا اللہ لا الہ الاہ الحی القیوم کیونکہ توت والی بات کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بولتا اور نہ آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ بلائیں توت والی بات کو یاد رکیں گے اب توت والی بات چونکہ چودری صاحب کو یاد نہیں ہے اس لئے چودری صاحب کیونکہ ہم بار بار اس کا تذکرہ کریں گے ریفرینس دیں گے کہ ایک صاحب تھے اس کا تربوز کا یا واٹر میلن کا باغ تھا اس نے خوبصورت خوبصورت واٹر میلن وہ چن چن کے ایک گدے پہ لا دیئے اور یہ تصور کر لیا کہ بادشاہ کے پاس بطور تحفہ لے جائیں گے خوش ہو کے کچھ نام دے دیکھ آ رہا تھا بادشاہ شکار کے لئے سارا میں نکلا ہوا تھا اس سے پوچھ لیا بھائی یہ واٹر میلن آپ فروغ کرتے ہیں اس نے کہا یہ فروغ کے لئے نہیں ہے اس نے کہا کس لئے ہیں اس نے کہا بادشاہ کے پاس لے جا رہا ہوں اس نے کہا بادشاہ کیا ضرورت ہے اس نے کہا اگر خوش ہو گیا اور کچھ مجھے انعام وغیرہ دے دیا بادشاہ خود تھے وہ تو اس نے کہا کہ اگر بادشاہ نے انعام نہیں دیا تو اس نے گالیوں کی ایک بو چھاڑ کر دی تو پھر اس کا ایسا اور اس کا ایسا اور اس کا ویسا اور ویسا ایک زبردست مو چھاڑ کر دی اب بادشاہ گوڑے پہ سوار ہو کے آگے چلے گئے پہنچ گئے اور دربان سے کہے دیا کہ ایک آدمی آ رہا ہے گدے پر بہت سارے واتر میلن لادے ہوئے مجھ سے ملنا چاہتا ہے روکے بغیر یہاں میرے پاس پہنچائی ہے جب پہنچ گیا اور اس نے دیکھ لیا یہ تو وہ بندہ ہے جو توت کے درخ کے نیچے کڑاتا توت ایک قسم کا درخ ہے یہ توت کے درخ کے نیچے کڑاتا تو اس نے کہا کہ کیا ہے بھائی اس نے کہا کہ جی تربوزیں ہیں اس نے کہا کس لیے لائے ہیں اس نے کہا اگر آپ خوش ہو گئے ہیں کیونکہ پھر تو لگی نپٹی نہیں کہہ سکتے تھے سب کچھ کہہ چکے تھے کہ جی اس لیے آئے کہ اگر آپ خوش ہو گئے اور مجھے کچھ انام دے دیا اس نے کہا اگر انام نہیں دیا اگر میں نے انام نہیں دیا تو اس نے کہا پھر وہ توت والی بات ہے تو یہ توت والی بات مینز یہ توت والی بات مینز کہ توحید والی بات کو آپ نے چھوڑنا نہیں بس بات وہی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں سب کچھ اس کے لیے ہے کہ آپ مجھے مانیں شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکہ شہد اللہ گواہی دے چکا ہے اللہ تعالیٰ اور میں نے کہہ دیا تھا کہ گواہی میں تین چیزیں ہوتی ہیں راست گواہی سچی گواہی ایک اقارڈنگ ٹو کوٹ پروسیجر اور ان دلائٹ اف کوٹ پروسیجر اور ان کوٹ پروسیجر اور ان دلائٹ اف اللہ سبحانہ وتعالی اب کوٹ میں تو سچی گواہی یہ ہے کوٹ میں ہاں سچی گواہی یہ ہے کہ واقعہ جس طرح ہو گیا ہے آپ نے زبان پر وہ کچھ کہہ دیا چاہے آپ کا قلب و دماغ اس کے کہنے پر مطمئن ہے یا نہیں لیکن واقعہ بھی ایسا ہے اور آپ نے کہہ بھی دیا اس طرح آپ کا قلب و دماغ مطمئن نہیں لیکن آپ نے کہہ دیا اس طرح صحیح اور اللہ کے نزدیک گواہی کا اصل تصور جو آپ کی زبان واقعہ اور قلب و دماغ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کریں تو اسے کہتے ہیں شہادت غند اللہ اسے کہتے ہیں کیا شہادت غند اللہ اور میں نے مثال دی تھی سورہ منافقون کی آپ نے کہا لیں سورہ منافقون تاکہ لفظ شہادت کا تصور پارا نمبر اٹھائیس ازا جاک المنافقون بلکل پہلی آیا ازا جاک المنافقون قالو جب آ جاتے ہیں آپ کے پاس او میرے پیغمبر یہ منافق لو قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں نشہدو ہم شہادت دے دیتے ہیں گواہی دے دیتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ کہتے ہیں شہادت کا معنی ہے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہنا اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہہ دیتے ہیں انکل رسول اللہ کے تاکیق آپ خامخہ اللہ کے رسول ہیں آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کریم کیا فرماتا ہے کہ واللہ اللہ تعالی یعلم جانتا ہے انکل رسول کے تاکیق آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَشْهَد لیکن اللہ قسم اٹا کے کہتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ قَازِبُونَ کہ یہ منافق یہ خامخہ اور یقینی طور پر جھوٹے لوگ ہیں اب انہوں نے بات تو جھوٹی نہیں کہیں رسول اللہ کے رسول تھے واقع یہی تھا انہوں نے زبان سے کے بھی دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ جھوٹے کہ سچ ہے بتائیں سچ ہے سچ ہے واقع یہی کہ وہ اللہ کے رسول تھے انہوں نے کیے بھی دیا زبان سے لیکن اللہ کریم اِدَ اللَّهَ گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہو اس بات کا انہو لا الہ کہ یہی اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اور حکمران اللہ مگر صرف کوئی ہے وَالْمَلَائِكَتُو اور یہی گواہی دیتا ہے الملائکتو فرشتے بھی وَعُلُو الْعِلْمِ اور یہی گواہی دے دیتے ہیں اصحاب علم بھی جو سمجھنے والے ہیں قائمًا بلقست قائمًا بلقست وہ اللہ تعالیٰ قائمًا بلقست قائمًا بلقست کا معنی یہی ہے کہ وہ بیلنس نظام کا تقاضہ ہے کہ وہ اس انداز سے ہو نظام بیلنس تب ہی ہوگا جب اللہ ایک ہی ہوگا اور جب اللہ دو ہو جائیں گے محاذ اللہ تو پھر کیا ہوگا امبیلنس ہو جائے گا پھر کیا ہوگا امبیلنس کہیں دو چار ہوتا ہے اور قرآن کریم نے فرمایا اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر ان زمین و آسمان اور کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہوتا اس تصور سے یہ کبکہ بگڑ جاتے ہیں کبکہ یہ نظام تباہ ورباد ہو جاتا کیونکہ دو سپر پاور اور سپیری ارتارٹی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے اور علماء نے اور علماء نے اس کا ایک آیت کی زبردست تفسیر کی ہے کہ وہ دو آپس میں ظلور لرتے ہوں گے کہ وہ دو آپس میں ضرور لرتے ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دوسرے بالکل اس طرح بیلنس رہیں نہیں کہیں تو ایک غالب آئے گا اور دوسرا مغلوب تو جو مغلوب ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا تو پھر بھی تصور وہی ہے کہ ایک ہی رہے گا شاید اللہ کہ بیلنس کا تقاہ یعنی مینز وہاں نیچرل وہاں نیچرل وہاں نیچرل آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ایک نظام دے دیا ہے جسے اسلام کہتے ہیں وہ توحید کا تقاضہ ہے جب آپ موحد بنے تو ایٹ مینز کہ آپ نے اس نظام کو فالو کرنا ہے اپنے اس نظام کو فالو کرنا ہے اب ہم نے وہاں ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہوئے تو اتنا مختصر سا وہ فارم تاجی ساہم نے بر دیا تھا اگر کوئی ویزٹ کے لیے بر دے یا امیگرینٹ ویزے کے لیے بر دے تو فارم تو اتنا سا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے اتنا سا لیکن یہاں اس کے جو بندل کے بندل کتابوں کی کتابیں لائبریریا پڑی ہوئے لاز اور رولز کے ہر فیلڈ کے ہر فیلڈ کے تو اٹ مینز کہ وہ چھوٹی کاغذ ہم نے بروا دی ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے مان لیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے تو جو توحید کا عقیدہ ہم نے اپنا لیا ہے تو اس اسلام کو بطور نظام ہم نے مان لیا ہے وہ ہم نے فالو کرنا ہوگا ہم یہاں نہیں کہہ سکتے امریکہ والوں کے کہ نہیں نہیں وہاں جو ہم نے فارم بر دیا تھا اس میں یہ کوئی گرین لائٹ اور ریڈ لائٹ اور یہ یلڈ اور سٹاپ اور فور سٹاپ اس کا کوئی تصور نہیں تھا آپ دکھائیں وہ فارم صحیح تو وہ کہیں گے بگ بگ جب آپ نے وہ فارم بر دیا تھا اٹوینز کے آپ چیزوں کو یہ ہے وہ میں نے مثال دی تھی کہ یہ وہ نکاہ والی ہاں ہے جب آدمی سے مولی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلان جو فلان کی بیٹی ہے یہ فلان جو فلان کی بیٹی ہے بعوض اتنے مہرکے نکاہ صحیح شرعی محمدی کے طور پر آپ نے قبول کیا ہے تو وہ کہہ رہتا ہے کہ آمین نے قبول کر دیا ہے تو وہ کس کو قبول کرتا ہے بی بی کو کس چیز بی بی کو اب جب بی بی کو قبول کر دیا تو اسے گھر پروائیڈ کرنا اسے فول پروائیڈ کرنا اسے ڈرنک پروائیڈ کرنا اس کے صحت کا انتظام کرنا اس کے سارے تقاضے پورے کرنا اور پھر امریکہ کی بی بی کے تقاضے پورے کرنے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہ وہ آپ نے جو ایک بی بی کو قبول کر دیا وہ ایک جملہ آپ نے کی دیا کہ آمین نے اس بی کو قبول کر دیا اب جب اس نے ڈیمانڈ شروع کر دیا تو آپ نے کہے دیا کہ چودری صاحب میرے نکاہ کے موقع پر موجود تھے جی ہاں تو آپ کو پتہ ہے میں نے کوئی شلٹر کا ذکر کیا تھا گھر کا ذکر کیا تھا نہیں جی میں نے کوئی گاڑی کا ذکر کیا تھا نہیں جی میں نے کوئی میڈیکل انشورنس کا ذکر کیا تھا نہیں جی کچھ نہیں کیا تھا یہ اب مجھ سے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے تو چودری صاحب بھی اسے کہے بے وقوف کہیں کہ جب آپ نے وہ ہاں کر دیا یہ سارے ہاں اس کے اندر داخل ہیں یہ سارے تو جب آپ نے توحید کا عقیدہ اپنایا تو یہ دین کا سارا تصور اسی کے اندر ہے تب ہی تو حضرت مولانی ریاض صلی اللہ علیہ جو مارے جماعت کے بانی تھے تبلیغی جماعت کے اس سے جب پوچھا گیا کہ کلمہ کا مختصر مفہوم کیا ہے تو آپ نے فرمائے کہ دو حصے ہیں اس کے ایک ہے لا الہ الا اللہ اس کا مقصد ہے مقصد زندگی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ آپ خدا کو پہچانے خدا کو بطور خدا پہچانے صحیح اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ طرز زندگی کہ خدا کو بطور خدا پہچاننا اس کے تقاضے کیا ہے کہ طرز زندگی آپ نے وہ اپنا نہیں ہے جو محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ مولانی ریاض کی تشریح یاد رکھیں بڑی خوبصورت تشریح کی ہے لا الہ الا اللہ مقصد زندگی اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی اسی اپنے پاس لکھیں کہ پھر نہ بھول جائیں لا الہ الا اللہ مقصد زندگی اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی اتنی مختصر بات اور تمام چیز کو جمع کر دیا اس میں انت دین اغند اللہ الاسلام تاقیق دین اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نظروں میں الاسلام صرف اسلام ہی ہے الاسلام تو دین یہی آیت سورہ بقرہ میں گزری تھی یہی جملہ انت دین اغند اللہ الاسلام سورہ بقرہ میں بھی ہم نے وہاں دین کی تشریح کی تھی کہ دین لغت کے اعتبار سے بہت سارے معنوں میں مستعمل ہے ایک دین عمل کو کہتے ہیں دین معاملہ کو کہتے ہیں لین دین کو کہتے ہیں بزنس اور ٹرانزکشن کو کہتے ہیں دین جزا اور بدلے کو کہتے ہیں ریٹالیشن کو بھی کہتے ہیں ریسی پروکریشن کو بھی کہتے ہیں صحیح کمپنسیشن کو بھی کہتے ہیں ہر قسم کا معاوضہ جو ہو صحیح دین یہ غلبے کو بھی کہتے ہیں دین سسٹم یا سٹ آف رولز کو بھی کہتے ہیں اور دین سیٹ آف فیز اینڈ بلیف کو بھی کہتے ہیں انیس معانی ہے لغت کے اندر اس کے دین کے کتنے معانی ہیں انیس معانی ہے اہل لغت نے ذکر کر دیئے ہیں وہ متنبی کا ایک شعر ہے فَلَمَّا أَصْبَحَ الشَّرُّ فَأَمْسَا وَحْوَ عُرْيَانُ آپ الفاظ کو ذرا دیکھیں کیونکہ وہ لفظ آیا ہے دین والا فَلَمَّا أَصْبَحَ الشَّرُّ فَأَمْسَا وَحْوَ عُرْيَانُ وَلَمْ يَبْقَسِ وَالْغُدْوَانِ دِنَّا هُمْ كَمَادَانُ یہ دین سے معقود ہے وہاں فَلَمَّا أَصْبَحَ الشَّرُّ فَأَمْسَا وَحْوَ عُرْيَانُ جب شر پیدا ہو گیا اور وہ اتنا پیل گیا کہ اس کے چھپنے اور چھپانے کا کوئی تصور نہیں ہوا نہیں رہا فَلَمَّا أَصْبَحَ الشَّرُّ فَأَمْسَا وَحْوَ عُرْيَانُ وَلَمْ يَبْقَسِ وَالْغُدْوَانِ اور وہاں سوائے دشمنی کا اور کوئی تصور باقی نہیں رہا تو دِنَّا هُمْ كَمَادَانُ ہم نے بھی ان کے ساتھ وہ معاملہ کر دیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کر دیا تھا ہم نے بھی اپنے دشمنوں کا وہ حشر کر تو وہاں دِنَّا هُمْ كَمَادَانُ مِنز کہ ہم نے وہ بدلہ دے دیا جو عمل وہ کر چکے تھے تو وہاں دین کا لفظ مستعمل ہے حمل اور جزا کے معنی میں جاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ دین سارے انبیاء کا حضرت آدم سے لے کر رسول پاک تک ایک ہی تھا کوئی دوسرا دین نہیں تھا دین ساروں کا اسلام تھا قرآن کریم نے فرمایا شَرَعَلَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصْوَابِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاہِمْ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ دین دے دی گئی جو دین ہم نے نوح کو دے دیا تھا اور وہ دین جو ہم نے ابراہیم کو دے دیا تھا اور وہ دین جو اس کے ذریعہ کو ہم نے دے دیا اور وہ دین ہم نے آپ کو بھی دے دیا تو دین اس لئے اللہ کریم فرماتے ہیں باقی نظاموں کو دین کہتے ہیں مجازن کیا حقیقتا دین ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام اِنَّ الدِّينَ تاقیق دین عند اللہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نظروں میں الاسلام صرف اسلامی ہے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ اور اختلاف نہیں کیا اُن لوگوں نے جنہیں کتاب دے دی گئیے اِلَّا بِمْبَادِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مَگر بَادُ اس کے کہ اُن کے پاس علم آگیا تو جب علم اُن کے پاس آگیا کہ یہ دین اسلام ہے محمد دین اسلام کی بات کر رہا ہے تو اُنہوں نے اختلاف کیوں کیا اس کے ساتھ اُنہوں نے اختلاف آپ سورِ الْبَيِّنَ آنے کالیں تیسوے پارے میں حضیٰ صاحب ہماری تفسیر ذرا مشکل ہے مُنفقینہ حَتَّا تَاتِيَوْمُ الْبَيِّنَ کوئی تصور نہیں تھا اُن لوگوں کے لئے جو کافر ہو چکے ہیں کن میں سے دو قسم کے کافر تھے حضور کے زمانے میں ایک پیپل عبدالبق والے کافر اور دوسرے مشرقین مِنْ آلِ الْكِتَابِ وہ لوگ جو آلِ کتاب میں سے کافر ہو چکے تھے والمشرقین اور مشرقین اُن کے لئے کوئی تصور نہیں تھا کس چیز کا مُنفقینہ کہ وہ چھوڑ جائیں بھی دینی کو حَتَّا تَاتِيَوْمُ الْبَيِّنَ تَا آنکے آگیا اُن کے پاس کلیئر کٹ بیان آگیا قرآن اور رسول پاک کی شکل میں تو یہ ایک اُن کے لئے ایک تصور پیدا ہو گیا کہ گمراہی سے نکل کر وہ ہدایت میں آ جائے رسولُن وہ بیانہ کیا چیز ہے جو کلیئر کٹ بیان ہے یا جو سائن ہے یا جو نشانی ہے یا جو ایویڈنس ہے بھئی نا کہ بہت سارے معنی ہیں رسولُن جو پیغمبر ہیں اللہ کے جانب سے یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں صحفاً صحیفوں کا متوہرہ جو پاکیزہ صحیفیں ہیں فیہا اور ان پاکیزہ صحیفوں میں جو قرآن پاک ہے کتب القیمہ اس میں ہیں احکام معتدل اور بیلنس قسم کے تمام احکام اس کے بیلنس ہیں اس میں کوئی افراد اور تفریق نہیں ہے اس قرآن کے بارے میں تفریق نہیں کیا ماننے اور نماننے کے حوالے سے کنوں نے مگر اس کے بعد جب ان کے پاس ایویڈنس آ گیا کہ جب کلیئر کٹ بیان آ جاتا ہے اور معاملہ واضح ہو جاتا ہے تو لوگ الٹی میٹی دو گروپہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک وہ جو فالو کریں اس کو اور دوسرے وہ جو ریفیوز کریں اس کو تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ بٹ گئے اختلاف کر دیا انہوں نے حالانکہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کے اساس پر وہ انکار کر گئے کیوں اس لیے پیچھے دیکھیں وَمَا أُمِرُ اور انہیں حکم نہیں دیا گیا اللہ مگر اس چیز کا لِيَابُدُ اللَّهُ کہ وہ بندگی کریں اللہ تعالیٰ کی تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی یہ تورات و انجیل میں بھی تھی مخلصین لہ الدین اور خالص کریں اللہ تعالیٰ کے لئے دین کسی اور دین کو نہ اپنائیں یہ بات کوئی نہیں تھی تورات و انجیل میں تھی خونفاء دین حنیف کے تابعوں جو ابراہیم لے آئے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی انجیل و تورات کا تقادہ تھا وَيُقِيمُ السَّلَاتَ اور نماز قائم کریں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی تورات و انجیل میں بھی تھی وَيُوتُ الزَّكَاتَ اور زکاة دیا کریں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی تورات و انجیل میں وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَا اور یہی ایک بیلنس دین ہے تو اللہ کریم نے فرمایا بدبختوں نے اختلاف کیوں کر دیا تو اختلاف کیوں کیا اب یہاں پہ اس کی علت بیان کر رہے ہیں آج کیا سبق میں اِلْنَ الدِّينَ آپ کے لئے عشاء کے لئے خلیفہ ہونا چاہیے اِلْنَ الدِّينَ عِندَ اِلْنَ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ تحقیق دین اللہ کی نظروں میں صرف اسلام ہی ہے وَمَخْتَلَفَ اللَّذِينَ اور اختلاف نہیں کر چکے وہ لوگ اُطُل کتاب آج نے کتاب دے دیا گیا تھا کونسی کتاب قرآن سے پہلے اِلَّا بِمْبَادِ مگر اس کے بعد جَاعَهُمُ الْعِلْمُ کہ آگیا ان کے پاس الْعِلْمُ عِلَم ان کے پاس سمجھ بوجھ آگیا کیوں انہوں نے اختلاف کیا بَغْيَن بَيْنَهُم بَغْيَن بَيْنَهُم اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے عناد رکھتے ہیں بَغْيَن بَيْنَهُم اچھا یہ عرب کے جو کل کے چوپائے اور چرواہ ہیں اب ان کی سر برائی مان لیں بَغْيَن بَيْنَهُم یہ جو گروبندی ہے نا یہ حیدربادی ہے اور یہ پاکستانی ہے اور یہ افغانی ہے اور یہ عربی ہے اور یہ فلان ہے اور فلان یہ جو سکت کا مسئلہ آتا ہے دین کو لوگ پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں بَغْيَن بَيْنَهُم اسے اللہ کریم نے بَغْيَن کا لفظ کہہ دیا کہ اس سے زیادہ اور کوئی بغاوت ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ دین کا بیڑا غرق کرنیتا ہے وہاں دینداری پھر پیدا نہیں ہوتی کیوں ہوتی؟ اگر میرے اور آپ کے درمیان پشتون اور سندھی کا مسئلہ آگیا پھر دینداری پیدا نہیں ہوگی نہیں ہمارا اور آپ کا جوڑ وہ صرف اسلام کے حوالے سے نا افغانیم و نے ترک و تتاریم اللہ ماں نے کیا کہے دیا کہ نا افغانیم و نے ترک و تتاریم چمن زادیم و از یک شاق ساریم تمیز رنگ و بو برما حرامس کہ ما پروردہ یہ یک نو بہاریم حجی صاحب آپ کی زبان میں کہ نا افغانیم ہم افغان نہیں ہیں و نے ترک و تتاریم نہ ترک ہیں اور نہ تتار ہیں چمن زادیم و از یک شاق ساریم ہم ایک ہی شاق سار کے پلے پولے ہیں ایک ہی برانچ والے ہیں تمیز رنگ و بو برما حرام است رنگ و بو کا یہ تمیز اور سیکٹ اور ریجن اور قومیت اور ٹرائب اور اس کا تمیز یہ ہمارے اوپر حرام ہے اسلام نے حرام کر کہ ما پروردہ یہ یک نو بہاریم ہمارا نو بہار ایک یہ محمد والا نو بہار صل اللہ علیہ وسلم اور دوسری جگہ کہہ دیا کہ بطانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی صحیح اور مولانا عبد الرحمن جامی فارسی کے کچھے شاعر ہیں ملہ جامی تو ملہ جامی نے ایک زبردست شعر کہہ دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بندے عشق شدی ترک نصب کن جامی بندے عشق شدی ترک نصب کن جامی کہ درین راہ فلان ابن فلان چیزیں نیست عشق اور دین کا بندہ بن جاؤ اوہ عبد الرحمن جامی اس کا تخلص ہے کہ جامی دین اور عشق کا بندہ بن جاؤ ترک نصب کن جامی یہ حسب اور نصب کا مسئلہ چھوڑ دیں حسب اور نصب کا بندہ نہ بنیں کیوں اس لیے کہ دین اور عشق کے میدان میں فلان فلان کا بیٹا چیزیں نیست یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ دری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھئے فارس کہتے ہیں کہا کہ مجوسیت اور یہودیت اور نصرانیت اوائے مجوسیت نصرانیت اور یہودیت ہو کے اسلام میں جا پہنچے اور مدینہ میں اس کا کوئی جان پہچان اور کوئی قبیلے والا نہیں تھا دین نے اسے کیا مقام دے دیا کیا مقام غزو خندق میں غزو خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا کہ سلمان کیپٹل کو پروٹیکٹ کرنا ہے کیا انداز اپنائے اس نے کہہ دیا کہ جی ہم فارس میں جب کیپٹل کو اور اہم مرکز کو بچانا چاہتے تو خندق کھوتے ہیں تو خندق کھوتا جا غزو خندق جسے غزو احضاب بھی کہتے ہیں کہ سارے جو الائز تھے اس جنگ میں تمام عرب کے کفار جمع ہو چکے تھے رسول پاک کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشورے کو تمام مشوروں پہ اہمیت دے دی بلکہ آج بھی جائیں میں ان لوگوں کو لے گیا تھا وہاں مساجد خمسہ جہاں پہ غزو خندق لڑی گئی تو وہاں پہ آج بھی کڑی ہے حضرت سلمان کی مسجد مسجد سلمان فارسی جہاں پہ وہ لیٹ کر رہے تھے فوج کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جسے مسجد فتح کہتے ہیں کہ جہاں حضور علیہ وسلم لیٹ کر رہے تھے اور مسجد ابو بکر اور مسجد عمر اور حضرت فاطمہ بھی بیٹی تھی وہاں بھی لیٹ کر رہی تھی وہاں مرزید فاطمہ ہے تو وہ تمام مساجد وہاں موجود ہیں سلمان فارسی اور حضور نے اسے کیا مقام دے دیا حضور علیہ السلام نے ممبر پہ کڑے ہو کر فرمایا کہ سلمان منہ اہل البیت سلمان یہ آج کے بعد میرا فیملی ممبر ہے تو شیعہ حضرات باقی صحابہ کو نہیں مانتے مسلمان ہی نہیں مانتے لیکن سلمان کو مانتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے کہ سلمان منہ اہل البیت کہ وہ اہل البیت میں سے ہے اور اس کی قبر ہے وہاں مدین میں مدین میں وہ عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے بہت بڑا شاہر ہیں بہت بڑا شاہر اور حضرت عمر کے زمانے میں وہ وائز چیف آف دی آرمی سٹاف تھے حضر سعید بن بی وقعاص کے ساتھ وائز چیف آف دی آرمی سٹاف جو مشہور جنگ ہو گئی تھی قادسیہ کی کہیں کہ قادسیہ آپ نے تاریخ میں پڑھی ہے کہیں کہ قادسیہ فارسیوں کے ساتھ یعنی ایرانیوں کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی تھی اور جس میں حضر سعید بن بی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیمار پڑے اور بیماری کے حالت میں وہ لیٹ کرتے رہے حالانکہ اتنا سخت بخار تھا وہاں پہ میں اس قلعے میں گیا جہاں حضر سعید بن بی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے کمان کر رہے تھے وہ بالکل پہاڑی کے اوپر ہے پہاڑی کے تو جب قادسیہ میں ان کو فتح مل گئی حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ ابھی آگے آپ مدین کی طرف بھی چلے جائیں تو درمیان میں دریا پڑتا تھا اور دریا میں فلڈ آ گیا تھا آج بھی وہاں دریا کی گیرائی اوسطن کہ اس سے بہت ساری نیریں بھی نکل گئی تیس فٹ سے زیادہ ہے اور وہ فلڈ کا موسم تھا تو وہاں پہ ایک کچھا قسم کا پل تھا آل مدین کو پتہ لگی انہوں نے پل کو تھوڑ دیا کہ کیسے آئیں گے جب یہ لوگ پہنچ گئے وہاں بھائی آپ کیسے جائیں حضرت عمر بن عبیقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان سے قیدے کے سلمان کیا کریں اس نے کہا کہ یہ پانی میں ڈبونے کے خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا جب وہ ماہیت میں تصرف کر جاتے پھر پانی نہیں ڈب ہوتا موسیٰ کو نہیں ڈب ہویا نے ڈال دیا وہاں اسے کہتے ہیں معبر معبر بڑی مشہور جگہ ہے میں نے معبر سے پانی بھی پیا کہ یہاں سے حضرت عمر کے دور میں وہ دورت ساد بن عبیقاص نے اپنا گولے ڈال دیا پیچھے سلمان نے ڈال دیا پیچھے صحابہ ان ساروں نے گولے ڈال دیا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گوڑوں کے صرف سم گیلے ہو گئے تھے باقی پانی اوپر بھی نہیں آیا تھا اب ان لوگوں نے جو دیکھا کہ وہ بھائی پل کے بغیر دریا کو پار کر کے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی زبان میں کہہ دیا کہ دیوان آمدن وہ سرنڈر ہو گئے دیوان آمدن یہ تو انسان نہیں ہے جن آئے یہ تو جن آئے ان کا راستہ تو کوئی دریا بھی نہیں روک سکتا تو وہاں اس معبر کے بالکل قریب مدین کا بہت بڑا چوک مدین کا چوک چوک کو وہ لوگ کہتے ہیں دور کیا کہتے ہیں ہاں چوک دور تو اس چوک کا نام بھی ہے دور سلمان الفارسی سلمان الفارسی چوک اور اسی چوک کے بالکل کنارے بہت بڑی مسجد ہے خوبصورت مسجد جس میں بہترین قسم کی کارپیٹ ہے اور بچوں کا مدرسہ ہے اس میں مدرسہ تجوید القرآن تجوید القرآن اور اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد سلمان الفارسی اور اس کے مین گیٹ پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منہ اہل البیت اور اندر آپ جائیں تو وہاں پہ تین صحابہ پڑھے ہیں حضرت جابر وہاں ہیں حضرت خزیفہ بن الیمان وہاں ہیں اور سلمان فارسی مسجد کے اس کونے میں ان تینوں کے قبر ہیں اہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ وحدہ اللہ شریک آسمانی مخلوق میں سارے فرشتے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اہل زمین میں دانشمند اور علم رکھنے والے لوگ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ اللہ شریک ہے تو پھر آپ کو کیا چاہیے ایک مدعی چاہیے اور دو گواہ کیا چاہیے دعوے کے لیے ایک مدعی اور دو گواہ تو وہ مدعی اللہ تعالیٰ ہے کہ میں وحدہ اللہ شریک ہوں ایک گواہ آسمانی مخلوق سے فرشتہ کا زمرہ اور دوسرا گواہ آسمانی مخلوق سے اہل علم انہو نے گواہی دی دی کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اب دعوے تو ثابت ہو گیا لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ اسی دعوے کے کچھ تقاضے ہیں یہ شہادت گہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کہ آپ نے پورے دین کو فالو کرنا ہوگا پورے اسلام کو فالو کرنا ہوگا ٹوٹلی اوبیڈینس اور ٹوٹلی سبمشن اور سرینڈر کرنا ہوگا کہ جو بھی حکم اللہ کا اور اس کے پیغمبر کا ہو اسے فالو کرے اسے کہتے ہیں دین اسلام تو اس لئے پیچھے فرمایا انت دین عند اللہ الاسلام تحقیق دین تحقیق دین اللہ کے نزدیک اور اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے ومختلف اللہ اوتل کتابہ اور اختلاف نہیں کیا تا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی اللہ من بعد ما جاءہم العلم مگر بعد اس کے کہ آگیا ان کے پاس علم بغیان بینہم یہ بغیان علت ہے ان کے اختلاف کے لیے یہ کاز ہے کہ کاز کیا تھی کہ ان نے اختلاف کر دیا وہ کیوں بڑھ گئے گروہوں میں وہ کیوں بڑھ گئے گروہوں میں اس لئے بڑھ گئے گروہوں میں بغیان بینہم کہ ان کی آپس کی رقابتیں وہ ڈیولپ ہو گئی آپس کی رقابتیں ان کی ڈیولپ ہو گئی اور رقابتیں دو چیزوں سے ڈیولپ ہوتی یا مفاد سے یا عنار سے یا مفاد سے یا عنار سے بس سمپل اس دیڑ کہ یا مفاد سے یا عنات سے آدمی کیوں بات کو نہیں مانتا مفاد عزیز ہوتا ہے اسے آدمی کیوں بات کو نہیں مانتا اپنی ایگو کو نہیں چور سکتا کسی دوسرے کے مقابلے میں اسے کہتے ہیں عنات اب میں آپ کے مقابلے میں اپنی ایگو کو نہیں چورتا it means کہ میں آپ کے ایگو کو تسلیم نہیں کرتا آپ کو میں نیگیٹ کر رہا ہوں آپ کو نفی کر رہا ہوں یہ ہوتا ہے عنات یہ ہوتا ہے اب یہود یہ کیوں مسلمان نہیں ہوئے بس دو ہی چیزیں تھے ایک ان کے مفاد اور ایک ان کائنات مفاد تو ان کا یہ تھا کہ وہ جو ربائی نظام اور جو سودی نظام ڈیولپ کر چکے تھے کہ آل مدینہ اور مضافات کے لوگوں کا خون چوستے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کرپشن کو وہ الاؤ نہیں کرنے والے تھے انہیں تو پتا تھا کہ کسی عثمانی دین میں اس ایکسپلائیٹیشن کا تصور ہے نہیں جلد یا بدیر یہ حکم دے گا کہ یہ حرام ہے دوسرا عنات کہ اچھا صدیوں سے حکومتیں اور دینی سیادت اور سربراہی بنی اسرائیل کے پاس اور آج ہم مانے کے بنی اسماعیل کے پاس چلی گئی سیادت دینی سربراہی ہمارے خاندان سے جا کر ہم پشتوں میں کہتے ہیں تربور پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں چچازاد کو کزنز کو ہم تربور کہتے ہیں فسٹ کزن جو چچا کے طرف سے ہوتے ہیں ہم اسے اپنی پشتوں میں کہتے ہیں کیا تربور کزن تربوز نہیں تربور کیا کہتے ہیں سین وو تے اور ہے ان کے سندھی میں ہے بہت زیادہ ہے ہے اور دوسرے یہ چار نکتے نہیں کیا تا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی مگر بعد اس کے جاہم العلموں کہ آگیا ان کے پاس علم علم کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہو گیا جب تک لوگ جاہل ہوتے ہیں اختلاف نہیں ہوتا بس جاہل تو ایک ہی فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں جب علم آ جاتا ہے کوئی اس علم کو فالو کر جاتے ہیں کوئی ریفیوز کر جاتے ہیں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کوئی حقیقت کو اپنا لیتے ہیں کوئی اسے چھپا لیتے ہیں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کوئی صدق کو مان لیتے ہیں کوئی اس کی تقذیب کر جاتے ہیں یہ نیچرل ہے جب آپ دین کا مسئلہ بیان کریں گے شیخ نے اس دنے مجھے کہہ دیا کہ آپ کے حوالے سے شیخ نے مجھے کہہ دیا کہ آپ نے جب دور تفسیر شروع کر دیا تو لوگ بٹ گئے میں نے کہا جی ہاں بٹ گئے اس نے کہا بس ٹھیک ہے پھر مسئلہ عند اللہ مقبول ہے کہ لوگ جو بٹ گئے کیونکہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اسی قرآن کو مانیں گے جو رسول پاک لے آئے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اسی قرآن کو اپنے رواج کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پہلے سے کر کے چلے آئے ہیں کتنا کچھ کمپرومائز ہونا چاہیے تقاضے ہیں آج کے دور کی وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَوْتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ بَعْجَاؤُمُ الْحِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ یہ ان کا باہمی غِنَاتا بَغْيًا بَيْنَهُمْ یہ ان کا باہمی غِنَاتا وَمَنْ يَكْفُرْ بِعْایَاتِ اللَّحِ اور جو لوگ انکار کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آیات سے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ تاقیق اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والا ہے انگریزی میں اس کے لئے لفظ ہوگا سویفٹ ایکاؤنٹیبیلٹی اللہ تعالیٰ بڑا سویفٹ ایکاؤنٹیبیلٹی کرنے والا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعِقِقَ اللَّهَ تَعْلَىٰ سَرِعُ الْحِسَابِ بڑی جلدی حساب کرنے والا ہے کاؤنٹیبیلٹی پر اس کا کوئی وقت نہیں لگے گا بس وہ کمپیوٹر کے بٹنیں وہ دپائے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گے یہاں جائے وہ وہاں جائیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اچھا اب دین تو کلیئر کٹ ہے لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ علم آنے کے بعد لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے کیونکہ جو حصہ دین کا انہیں سوٹ کر رہا تھا وہ انہوں نے ایڈاپٹ کر دیا جو انہیں مناسب نہیں معلوم ہو رہا تھا اس میں تعویل کر دی دین کا وہ حصہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگا دیا مینز کے گروہ پیدا ہو گئے ورنہ دین تو ایک ہی دین ہے یہ بگڑ جاتا ہے کب یہ کب بگڑ جاتا ہے جب میں اپنے تقاضے کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور آپ اپنے تقاضے کو پورا آپ اپنا اللہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور میں اپنا اللہ سیدھا کرنا چاہتا ہوں تو وہاں پہ پھر گروہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں گروہ پیدا ہو جاتے ہیں تحذب دین تحذب کا شکار ہو جاتا ہے اچھا اور پھر صرف یہ نہیں کہ گروہ ہو جاتا ہے وہ گروہ والے اپنے موقف کے اساس پہ ریزنگ بھی شروع کر جاتے ہیں اور آرگومنٹس پیش کرتے ہیں تو اس لئے اللہ کریم نے فوراً رائٹ اوے آفٹر دیٹ ریزنگ کا تذکرہ کر دیا کہ فَإِلْحَاجُكَ اگر یہ لوگ اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ ریزنگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں فَقُلْ تو آپ انہیں ان بریف کے دیجئے کہ اَسْلَمْ تُوْوَجْهِيَ لِلَّهِ میں تو کُلْ کَا کُلْ اللہ کو سرنڈر کر چکا ہوں بس اس میں کسی قسم کے کمپرومائز کا کوئی تصور نہیں اَسْلَمْ تُوْوَجْهِيَ لِللَّهِ اَسْلَمْ تُوْ اس لئے عام کا معنی ہے سرنڈر کرنا اور وجہیہ اپنے چہرے کو یعنی میں اپنا چہرہ مکمل کا مکمل سر پرسنٹ اللہ تعالیٰ کے جانب پھیر چکا ہوں مینز کہ میری انڈیویجول لائف سوشل لائف اکرامیکل لائف پولیٹیکل لائف جوڈیشل لائف اَسْلَمْ تُوْجْهِيَ لِللَّهِ کہ میں نے سرنڈر کر لیا ہے اپنے چہرے کو ٹوٹلی اللہ کی جانب وَمَنِتْ تَبَغْنِ اور میرے سارے صحابہ جو میرے اتباع کر چکے ہیں میرے جو فالورز ہیں وہ بھی سنڈ پرسنٹ اللہ کی طرف مو موڑ چکے ہیں کہ میرے ماننے والوں میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے شہوات کو ترجیح دیا کرے گا اپنے اعتقاضوں کو ترجیح دیا کرے گا میں بھی سنڈ پرسنٹ اللہ کی جانب میرے متبعین بھی سنڈ پرسنٹ اللہ کی جانب وَقُلِّ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَا اب دو گروہ تھے جو مخالف تھے ایک پیپل اف دا بک اور دوسرے امیین پیپل اف دا بک وہ ایجوکیٹر اور لونیٹ پیپل جیو اینڈ کرسچین اور امیین وہ لوگ جن کے پاس کوئی کتاب میں تعم نہیں آئی تھی مشرقین مکہ یا قریش یا جو سراؤنڈنگ ایریا کے جتنے سارے مشرقین تھے جن کے پاس کوئی بک اور کوئی آسمانی دین نہیں تھا تو انہیں امیین کہا گیا امیین کے دو مقصد ہوتے ہیں امیین اسے کہتے ہیں منصوب اللہ الام ماں کے جانب منصوب ہونا اب ماں سے پیدا شدہ بچہ وہ کچھ نہیں جانتا جو آدمی ماں سے پیدا ہو کے کچھ نہ پڑ چکا ہو تو اسے امی کہا جاتا ہے کہ بس یہ ایسا یہ جس طرح ماں سے پیدا ہو چکا صحیح ایک مانا یہ اور دوسرا یہ کہ یہ امیین جس طرح ہم کہتے ہیں باکستانی اور کہتے ہیں ہندوستانی اور کہتے ہیں سعودی اور کہتے ہیں مصری اور کہتے ہیں عراقی تو امیین اہل مکہ کو امیین کہا جاتا تھا اس لیے کہ مکہ کا اصل نام تھا ام القرآن وَإِنَّا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَذُنُ وَإِنْ لِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو قرآن دے دی تاکہ آپ اہل ام القرآن کو اب سب سے پہلے اللہ کی عذاب سے ڈرائیں ام القرآن والوں کو اب ام القرآن والوں کو جب آپ اٹریبیوٹ کریں گے تو امی کہا کریں گے لیکن مراد یہاں مشرقین ہے سارے جو کتاب نہ رکھتے تھے وَقُلِّلَّذِينَا اور کی دیجئے ان لوگوں کو اوطل کتابہ جنہیں کتاب دے دی گئی ہے وَالْأُمِّيِّنَا اور مشرقین سے کہ دیں امیین سے کہ دیں اَأَسْلَمْ تُمْ اَأَسْلَمْ تُمْ کا لفظی معنی تو یہ ہے آگا آپ اسلام لا چکے ہیں آگا آپ اسلام لا چکے ہیں اب سیغہ وہ تو ہے ماضی کا لیکن معنی دے رہا ہے مزارے کا مانا دے رہا ہے اَأَسْلَمْ تُمْ اَوَتُسْلِمْ اُنَا کیا آپ ماننے والے ہیں اسلام لانے والے ہیں مانتے ہیں یہ بات وَقُلِّلَّذِينَا اور کی دیجئے امیین کو اور آل کتاب کو اَأَسْلَمْ تُمْ آیا آپ مان رہے ہیں فَإِنْ أَسْلَمْ اَگر وہ مان چکے فَقَدِتَ دَو تو ہدایت پا لیا فَإِنْ أَسْلَمْ اگر انہوں نے انہوں نے ہدایت پا لیا وَإِنْ تَوَلَّوْ اور اگر انہوں نے مو پیر لیا تو آپ اپنے کو سٹریس میں نڑا لیں اسے کہتے ہیں آیت التسلی کیا کہتے ہیں آیت التسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی تسلی دے رہا ہے کیونکہ جب ایک آدمی بڑی سنسیارٹی سے دین کے لیے لگا ہوا ہو اور لوگ اس کے راہ میں روڑے اٹکا رہا ہوں بلکہ روڑے اٹکا رہا ہوں مختلف کیسے پروپیگنڈے کر رہا ہوں تو آدمی کو سٹریس ہو جاتا ہے حضور کے بھی سٹریس ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک بار تو آپ خودکشی کا سوچ لیتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا سٹریس کس انداز تک جا پہنچتا کس انداز تک تو اللہ کریم نے اسے تسلی دے دی کہ یہ سٹریس آپ پہ تب آئے گا جب آپ آپ اپنی ذمہ داری سے آگے کا سوچیں گے جو آپ کی لیمٹ ہے ذمہ داری کی اگر آپ اسی کو پلانگ کر اسی سے آگے کا سوچیں گے تو انڈر سٹریس ہوں گے اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھ جاؤ گے تو پھر آپ سٹریس نہیں ہوگا آپ کی ذمہ داری ہے میسیج کنوے کرنا آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو رہی راز پر لے آئے تو جب آپ یہ سوچیں کہ میں نے سارے لوگوں کو اور احراز پر لانے وہ آئیں گے نہیں تو سٹریس ہوگا آپ کو تو تسلی دے رہے ہیں فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر وہ اسلام لاجکے فَقَدِتَدَو تو ہدایت پا چکے وَإِنْ تَوَلَّو اگر انہوں نے مو موڑ لیا فَإِنَّمَا تو بات یہ عَلَيْكَ الْبَلَاغ آپ پہ بلاغ تبلیغ کرنا ہے بات پہنچانی ہے بلاغ کبانا بات پہنچانا آپ پہ بات پہنچانی ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے سارے بندوں کو کہ کون آپ کے میسج کو قبول کر رہا ہے اور کون ریجیکٹ کر رہا ہے اب پھر یہودیوں کا تذکرہ کہ اِنَّا الَّذِينَا يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهُ وہ لوگ يَكْفُرُونَ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آیات کی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَا اور وہ تے اسے کہتے ہیں ماضی استمراری وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَا یہ ہے ماضی استمراری وَكَانُوا يَكْتُلُونَ النَّبِيِّنَا جس کے لیے انگریزی میں آتے ہیں HEAD BEEN DOING SO AND SO HEAD BEEN DOING یہ وَكَانُوا يَكْتُلُونَ HEAD BEEN KILLING جو قتل کرتے رہے تھے وَكَانُوا يَكْتُلُونَ النَّبِيِّنَا اور وہ تے جو قتل کر رہے تھے انبیاء کو بغیر حق بغیر کسی جواز کے بغیر حق ان اللزینہ اور قتل کرتے رہے ان غلماء کو یا مرونہ جو انہیں عمر دے رہے تھے حکم دے رہے تھے بلقصتے بلقصتے کلمہ توحید کا کیونکہ سب سے بڑھ کر انصاف کائنات خداوندی میں وہ توحید کا عقیدہ ہے اور سب سے بڑھ کر ظلم شرک ہے سب سے بڑھ کر ظلم ان شرک لظلم نعظیم تو اب اس کے مقابلے میں شرک کا مقابل اور اپوٹٹ کیا ہے توحید تو سب سے بڑھ کر ظلم شرک ہے تو سب سے بڑھ کر انصاف کیا ہوگا توحید تو جو مشرکین ہیں وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہیں جو معاہدین ہیں وہ سب سے بڑے منصف ہیں حقید ایک اعتبار سے وَيَعْمُرُونَ النَّاسِ وَيَقْتُلُونَ اللَّذِينَ اور قتل کرتے رہے ان غلماء کو یا امرونا جو انہیں حکم دے رہے تھے بلقصتے انصاف کا اور کلمہ توحید کا مِنَنَّا سے اور وہ لوگ انسانوں میں سے تھے کوئی ایسی مخلوق بھی نہیں تھی سپر نیجل کے اوپر سے آئی تھی انہیں کے عزیز تھے ان کے کزنز تھے وَكَانُوا يَقْتُلُونَ النَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ جو ان کو حکم دے رہے تھے انصاف کا وہ تے بھی انسانوں کے طبیلے سے فَبَشِّرُمْ تو آپ اطلاع دیجئے ایسے کفار کو بِعَضَابِ الْعَلِيمِ دَرْدناک قسم کے عذاب کا کہ ایسے کفار جو خود بھی رائے حق پہ نہیں آتے لیکن جو رائے حق کی جانب بلا رہے ہیں انہیں بھی قتل کرتے ہیں تو ان کے لئے تو دردناک قسم کا عذاب ہوگا ایسا مثالی عذاب کیونکہ عقیدہ جب کسی کا نہیں ہے تو اس کے ویل فیر کا کوئی عمل بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ عقیدہ is just a contract with اللہ سبحانہ وتعالی تو جب کسی کا آپ کے ساتھ contract نہ ہو تو وہ بہت سارا کام آپ کے گھر میں کر جائے اس کا کوئی استحقاق نہیں کہ آپ سے demand کرے اور آپ نے اسے compensate نہیں کرنا بھائی کس نے آپ سے کہہ دیا تھا میرے گھر میں کام کر دیں صحیح اب اللہ کریم نے فرمایا جس نے عقیدہ ہی نے یہ اپنایا وہ دن بر خیر خیرات کا mother tree سا بن جائے ٹھیک ہے بس اس کو fame مل گیا شورت مل گئی مزید کیا چاہتی ہے شورت مل گئی جہاں تک آخرت میں ان عامال کے purchase کرنے کا تعلق ہے that is depend upon the right faith کہ وہ صحیح عقیدے پہ depend کرتا ہے تو اگر ایک مسلمان جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ عمل چھوٹا سا بھی کر دیں اللہ کریم اسے purchase کر جائے گا جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں اسے fame مل جائے گا بہت سارے کفار کام کرتے ہیں لاہور میں ایک بڑا اسپتار ہے سر گنگارام آس پیٹھا اب گنگارام اگر یہ اسپتار کسی مسلمان نے بنایا تھا پتہ نہیں کہ جنت میں اسے کتنا بڑا بنگلہ مل جائے گا لیکن گنگارام نے بنا دیا ہے شاید دو سخ میں اسے بھی بڑا بنگلہ مل جائے گا اللہ اکبر انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کافر کے لئے دعا مغفرت کرنا خود ایمان کا زوال ہے کہ means کہ first of all you believed that she are he is a muslim کہ آپ نے اگر مسلم کو مسلم کنسیڈر کر دیا اب جو کلیر کٹ نان مسلم ہے اس کو مسلم کنسیڈر کر دیا ہے کہ مدر ٹریسا کے گفر کو ثابت کر دی we are just talking about our own faith whether مدر ٹریسا will be awarded by اللہ سبحانہ وتعالی under the resurrection no not at all و لائکل لزینہ یہ وہ لوگیں حبتت آمالوں کے ضائع ہو گئے ہیں ان کے سارے آمال فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں وما لہم من ناصرین اور نہیں ان کے لئے کوئی سپورٹر اور کوئی مددگار علم تر الاللزینہ اوتو نصیبا من الكتاب علم تر الاللزینہ آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو اوتو نصیبا من الكتاب کہ انہیں دے دیا گیا ہے حصہ کتاب کا علم کتاب کا دیا گیا ہے انہیں انہیں کتاب کی علم دے دی گئی ہے یو دغون الہ کتاب اللہ انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے کتاب کے جانب لیحکم بین ام تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان کے کتاب اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا بھائی آئیے آپ کا عقیدہ صحیح یا میرا عقیدہ صحیح آئے آپ کو بھی کتاب کی علم مل گئی ہے ہمارے پاس بھی کتاب ہے ذرا اس کتاب کے کامن چیز کو لے لیتے ہیں کہ اس کا مشترک عقیدہ کیا کچھ ہے ان کتابوں کا مشترک عقیدہ کیا کچھ ہے تو وہ بھی انکار نہیں کریں گے اللہ کے تصور کا عقیدہ ہے توحید کا عقیدہ ہے اب جب توحید کا عقیدہ ہے تو ترنیٹی کا تصور کہاں سے آگیا ہے غیر اللہ کو اللہ کا جو سمجھنا یہ تصور کہاں سے آگیا ہے ون ان تری اور تین ون کا تصور پھر کہاں سے آگیا ہے علم ترے لاللہزین آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اوتو نصیبا من الكتاب جنہیں دے دیا گیا ہے علم کتاب کا یُدْغَوْنَ الٰہ کتاب اللہ کہ انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے کتاب کے جانب لِيَحْكُمَ بِعْنَوْمْ تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے سمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّلْهُمْ پِرْ بِی سمَّ کا معنی؟ پھر بھی سمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّلْهُمْ اسے ہم کہتے ہیں سمَّ استِبْعَادِ استبعادی گرامر کے لحاظ سے اسے ہم کہتے ہیں سمہ استبعادی استبعاد کا معنی کہ یہ بڑا بعید قسم کا کام ہے کہ ایسا آدمی پھر کتاب سے موں کیوں موڑ لیتا ہے یہ بڑی بعید بات ہے عقل سے بعید بات ہے بعید از عقل بات ہے سمہ یتولا فریق منم پھر بھی یتولا اعراس کر جاتے ہیں موں موڑ لیتے ہیں فریق منم ایک گروہ ان میں سے وہم مورزون اور وہ ہیں موں موڑنے والے کیونکہ انہوں نے آپ کی بات توڑی ماننی ہے انہوں نے وہ بات توڑی ماننی ہے جسے ان کے مفاد پہ زد آ رہا ہو انہوں نے وہ کتاب اگر خدا ٹیلی فون پر بھی ان سے کہہ دے انہوں نے وہ بات ماننی نہیں کیونکہ مفاد پہ زد آنے والی ہے ذالک بین لوں قالو لن تمسنا النارو اور یہ مو موڑنا اسی کے لیے غلط پلی انہوں نے کیا کچھ لے لیا ہے یہود نے وہ کہ جی ہاں ٹیک ہے ہمیں کچھ عذاب مل جائے گی چند دنوں کا عذاب ہوگا جو ہمارے آباؤ اجداد نے بچڑے کی عبادت کی تھی چند دنوں کی عذاب ہوگی باقی ہم تو جنت کے وارث ولی ہیں ولی وارث ہیں ذالک بین لوم یہ اس وجہ سے کہ انہوں قالو انہوں نے کی دیا لن تمسنا النارو ہمیں ٹچ نہیں کر سکے گا اللہ کی آگ اللہ ایام مادودات مگر چند گنے چنے دن وغر رہن فی دینیم اور دوکے میں ڈال دیا ہے ان کو ان کے دین کے بارے میں ما کانو یفترون ان کے سلف کریئٹڈ تصورات نے وغر رہن اور دوکے میں ڈال دیا ہے ان یہود کو فی دینیم ان کے دین کے بارے میں کس چیز نے ما کانو یفترون کیوں کہ ان کا دین ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹینیوس افترہ پر ما کانو یفترون کانو پھر مزارے پر داخل ہے تو پھر ہے مازی استمراری کہ ان کا دین ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹینیوس افترہ پر افتراکہ مانعی ہے کہ اپنے تصورات کو آپ دین سمجھ لیں اپنا تصور بناے اور پھر اسے دین بناے پہلے تصور بناے اور پھر اسے دین بناے اور دین کو اس جانب خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اللہ مانعی اچھی بات کرئی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق وغرہم اور دھوکے میں ڈال دی آئے ان کو فی دینیم ان کے دین کے بارے میں ما کانو یفترون ان کے سلف کریئٹڈ تصورات نے ان کے اپنے بنائے ہوئے اختراع شدہ اسے کہتے ہیں اختراع اسے کیا کہتے ہیں اختراع فکیف اذا جماناہم اسے کہتے ہیں انذار کیا کہتے ہیں انذار درانا ہے وارنگ ہے اللہ کی جانب سے فکیف اذا جماناہم پس کیا حالت ہوگی ان کی اذا جماناہم ہم انہیں جمع کریں گے لیومن اس دن میں لارے بفی کے نہیں کوئی شک اس کے آنے میں اس کا آنا لاجکل ہے اسی دن کا آنا فکیفہ تو کیا کیفیت اور حالت ہوگی اذا جماناہم جب ہم جمع کریں گے ان ساروں کو لیومن اس دن میں لارے بفی کے نہیں کوئی شک اور شبہ اس کے آنے میں وہ وفیت اور پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر ایک نفس کو ماں کا ثبت اس کے حمل کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر ایک کو ماں کا ثبت وہ جو اس کو کر چکا ہے نیک ہو یا برا اور ان کے ساتھ کوئی زیادت ہی نہیں کی جائے گی کہ کسی اور کا پلندہ اس کے گرے میں ڈال دیں اس سے ظلم کا کوئی تصور نہیں قل اللہم مالک الملک اب ایمان کے راستے میں رکاوٹ کیا یہ حوود کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ کہ حکومت یہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چھلی گئی حکومت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل اللہ کریم نے فرمائی یہ تو میرا یہ تو میرا قانونے میں جس کو چاہو تو وہاں کنورٹ کر دوں اور وہاں ڈائیورٹ کر دوں اور وہ راستہ اس کا کانٹا تبدیل کر دوں کیونکہ وہ جو کانٹا ہے نا ٹرین کا کانٹا اسی نبوت کے ٹرین کا کانٹا تو اللہ کریم نے ایک پٹلی بچائی تھی اور اس پر انبیاء بنی اسرائیل آ رہے تھے انبیاء بنی اسرائیل آ رہے تھے انبیاء بنی اسرائیل آ رہے تھے صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے تو اللہ نے فرشتے سے کہہ کہ وہ کانٹا کینچیں ابھی بنی اسماعیل والی پٹی اسی پر میں نے نبوت کو چڑھانا ہے تو محمد کو لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم فاللہ کریم نے فرمایا کہ اختیار تو میرا ہے میں چاہوں جسے جو کچھ تو وہ دینا چاہوں گا آپ میرے ولی وارث توڑے ہیں اور آپ ڈکٹیشن دینے والے مجھے توڑے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں گے دوسری جگہ فرمائے اہم یقسمون رحمت رب دیکھ نبوت میری رحمت ہے میں اپنی رحمت اپنی مرضی سے دیا کرتا ہوں اہم یقسمون میں نے ان کو اس کا ڈپو ہولڈر میں بنایا کوئی ایجنسی میں ایجنسی میں نے کوئی نہیں دی کہ آپ جسے چاہے نبی بنا دیں قل آپ یہ دیجئے اللہم او اللہ مالک الملک او مالک اور اختیار رکھنے والے بادشاہی کے توت الملکہ دے دیتے ہیں آپ بادشاہی منتشاہ جس کو آپ ارادہ کریں و تنزخ الملکہ اور لے لیتے ہیں آپ بادشاہی من منتشاہ اس سے جس سے آپ ارادہ کریں وَتُعِزُّ مَنْتَشَا اب دیکھئے تُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا تفسیر کے کانٹیکسٹ میں تو ہم نے اپلائی کر دیا اس مسئلے پر بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل لیکن ایز ورس آف ہولی قرآن اس کی اپلیکیشن تو جنرل ہوگی آیت کی اپلیکیشن تو جنرل ہوگی تو اب آیت سے تو یہ ذہن میں آئے گا کہ اچھا جسے اللہ تعالیٰ بادشاہی دے رہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے مِنز کہ اللہ کو وہ آدمی بہت لائکڈ قسم کا اور بلائیڈ آف اللہ سبحانہ ہوا وَالْ دیکھئے سی ناٹسو جبکہ مسئلہ اب کلنٹرن اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے جو اسے بادشاہی دے دی صحیح ہے اور وہ جو اول ہاؤس میں کہ اول آفس میں جو کچھ کر دیا ہے اس کے بعد بھی وہ محبوب ہے جو اس کے پاس ابھی تک بادشاہی رکی ہوئی ہے صحیح تو اس لئے میں نے کہہ دیا تھا کہ تین اسطلاحات آپ علم کلام کے یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہیں ایک کو کہتے رضا ایک کو کہتے مشیط اور ایک کو کہتے ارادہ صحیح ایک کو کہتے رضا ایک کو کہتے مشیط اور ایک کو کہتے ارادہ اب یہ مشیط لفظ جو ہے یہ مختلف معنیوں میں استعمال ہوتا ہے کبھی یہ رضا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی یہ ارادے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں پہ یہ ارادے کے معنی مستعمل ہے رضا کے معنی مستعمل نہیں ہے کہ اللہ جس کو ارادہ کرے تو اسے دے دیتا ہے اب ضروری نہیں کہ جو چیز اللہ ارادہ کرے وہ اللہ کی مرضی بھی ہو جو چیز اللہ ارادہ کرے وہ اللہ کا ارادہ تکوینی ضرور ہے وہ اللہ کا ارادہ تکوینی اب اللہ تعالی نے کفر پیدا کر دیا ہے لیکن کفر پیدا کرنا یہ اللہ تعالی کی مرضی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس پہ خوش نہیں ہے کہ کفر موجود ہو اس پہ خوش نہیں ہے لیکن یہ تقوین کا تقاضہ ہے کس کا تقاضہ ہے؟ نیچر اللہ کا تقاضہ ہے کس کا؟ نیچر اللہ کا تقاضہ ہے جسے کہتے ہیں کمبینیشن آپ اپوزیٹس کہ دنیا مجموعت الازداد جب دنیا رہے گی تو یہ کمبینیشن آپ اپوزیٹ رہے گا ادر وائر دیل بھی نو اینی کنسپٹ آپ دنیا چاہی؟ نیکی کا تصور کب معلوم ہوگا؟ جب بدی موجود ہوگی روشنی کا تصور کب آپ کے ذہن میں آئے گا؟ صحیح ہے اور سیر ہونے کے لذت آپ کو کب معلوم ہوگی؟ جب بھوک لگ جائے گی اور سیرابی کا تصور کب آپ کو پیارا معلوم ہوگا؟ قل اللہم آپ کے دیجئے او میرے پیغمبر اللہم او میرے اللہ مالک الملک او مالک بادشاہی کے توت الملک آپ دے دیتے بادشاہی منتشاہ اس کو جس کو ارادہ کر دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں بادشاہی ممن اس سے تشاؤ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں اس سے اب یہ دیکھئے کہ یہ پیچھے جو لفظ آیا تو اسی نے مسئلہ کلیر کر دیا کہ کسی آدمی کو بادشاہی مل جائے گی لیکن ذلت کے ساتھ اور ایک آدمی سے بادشاہی چین لی جائے گی لیکن وہ حزت میں رہ جائے گا تو تبی اللہ کریم نے دوسرے جملے میں کہ حزت اور ذلت کا تعلق بادشاہی لینے اور بادشاہی دینے سے نہیں ہے حکمران ہوگا ظلیل ہوگا جس لائک جس لائکو والا فیس اب اسی صدارت کا آدمی کیا کرے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وَتُعِزُّ مَنْتَشَاہُ اور حزت دے دیتے ہیں جس کو آپ چاہیں وَتُزِلُّ مَنْتَشَاہُ اور زلیل کر دیتے ہیں جس کو آپ چاہیں بید کل خیر اختیار میں آپ کا ہے الخیر کل خیر آپ کے اختیار میں ہے کوٹلی خیر آپ کے اختیار میں ہے اِنَّكَا لَا كُلِّ شَيْن قَدِير تاقیق آپ ہر ایک چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں اب ان دو آیات کا تعلق یہ اللہم مالک الملک اور تُولِ جُلِّ لَيْلَ فِي النَّهَار اس کا تعلق ہے آیت نمبر سیونٹین سے شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ یہ اسی کے لیے قد دلیل ہے یہ اسی کے لیے آرگومنٹس ہیں کہ توحید کا عقیدہ یہ ایک ثابت عقیدہ ہے دلائل کیا ہے ایک تو وہاں دو ویٹنیسز آسمان کی مخلوق میں سے فرشتے اور زمین کے مخلوق میں سے اہلِ علم اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں یہ سارے تصرفات اللہ کے کنٹرول میں ہیں یہ سارے تصرفات اللہ تو ہیز دی پاورفول ون کہ وہی ایک ہے جو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے تُولِ جُلِّ لَيْلَ فِي النَّهَارِ اِلَاج آپ مجھے دیکھیں اِلَاج اسے کہتے ہیں سوراخ کے اندر کسی چیز کو داخل کر دینا کہ سوراخ اس پر احاطہ کریں تو ایسے کہتے ہیں اِلَاج تُولِ جُلِّ لَيْلَ فِي النَّهَارِ آپ داخل کر دیتے ہیں رات کو دن کے اندر تو دن کور ہو جاتا ہے اور رات اس کے اندر چلی جاتی ہے کتنا حصہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے کانٹینیوس عمل ہے تُولِ جُلِّ لَيْلَ اب وہ چوبیس گھنٹے ہیں ان چوبیس گھنٹے میں تو کوئی کم ہی نہیں آتی اب بھائی مہینے پہلے فار اگزامپل مہینے پہلے فار اگزامپل دن چودہ گھنٹے تھا یا پندرہ گھنٹے تھا ابھی تیرہ گھنٹے کیوں ہو گیا وہ دو گھنٹے کہا چلے گئے اس کو رات کا کور پہنایا گیا رات کے دو گھنٹے کے مطابق کور وہ اسے پہنایا گیا اسے کور کر دیا رات میں اس عمل کو کہتے ہیں ایلاج کیا کہتے ہیں ایلاج اور میرے خیال میں اگر اس کے لئے آپ عاصف صاحب سے رابطہ کریں تو اچھا رہے گا داخل کر دیتے ہیں آپ رات کو دن کے خول کے اندر اور داخل کر دیتے ہیں آپ دن کو دن کے خول کے اندر جو دو اندر چلا جاتا ہے دیکھیں مجھے جو اندر چلتا رہتا ہے وہ گڑتا رہتا ہے جو اوپر چلتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اسے آسان تصور جو اندر جاتا رہتا ہے وہ گڑتا رہتا ہے جو اوپر چھڑتا رہتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اب کون سا بڑھتا ہے رات کے دن اب رات تو اٹ مینز کہ اب رات والا کور دن پہ چھل رہا ہے مثلا یہ دن یہ دیکھئے جی یہ دن تا یہاں سے لے کر یہاں تک کتنا پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے جتنا بیتا صحیح ہے اب اس کے دو گھنٹوں پہ کور آگیا ہے مزید پر آتا رہے گا مزید پر آتا رہے گا تو دن گڑھتا رہے گا اور رات اس حمل کو کیا کہتے ہیں علاج کیا کہتے ہیں علاج وطول جل لیلہ فی النہار آپ داخل کر دیتے ہیں اللیلہ رات کو فی النہار دن کے اندر وطول جل نہار اور داخل کر دیتے ہیں دن کو فی اللیلے رات کے کور کے اندر وطخرج الحیہ اور نکال دیتے ہیں آپ زندے کو من المیت مردے سے وطخرج المیتہ اور نکال دیتے ہیں آپ مردے کو من الحیہ زندہ سے آپ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے بنا دیتے ہیں مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردے سے بنا دیتے ہیں یہ زمین مردی پڑی رہتے ہیں اور مردہ دانہ آپ اس میں ڈال دیتے ہیں زمین کے قوام متوجہ ہو کر اس میں زندگی پیدا کر دیتے ہیں اور اس سے ایک حیات قسم کا پودا نکل آتا ہے اس کی حیات اور زندگی یہ ہوتا ہے ڈیورپ ہوتا رہتا ہے گروت ہوتی رہتی ہیں تخرج الحیہ من المیت و تخرج المیتہ من الحیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جی سایت کا مفہوم تو عرصہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآنی تصور تو یہ کہ جس کے پاس ایمان ہے عقیدہ صحیح ہے وہ زندہ ہے جو بے ایمان ہے وہ مردہ ہے اللہ کے نظر میں تو اللہ تعالیٰ کافر سے مسلمان پیدا کر دیتا ہے مسلمان سے کافر پیدا کر دیتا ہے کہہ دیا کہ آذر سے ابراہیم کو پیدا کر دیا اور نوح سے کنان کو پیدا کر دیا کہ نوح سے کنان کو پیدا کتنا بڑا پیغمبر اور کتنا اس کا بیٹا بڑا کافر اور آذر سے ابراہیم کو پیدا کر دیا بیٹا کتنا بڑا پیغمبر اور باپ کتنا بڑا مردار کافر تخرج الحیہ من المیت و تخرج المیت من الحیہ و ترزق منتشاؤ بغیر حساب اور آپ رزق دے دیتے ہیں منتشاؤ اس کو جس کو آپ ارادہ کریں بغیر حساب بغیر کسی حساب تو پھر مسئلہ ارادے والا ہے رضا والا نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تزن وغند اللہ جناح بغوظہ ما سخا کافرم منہ شربتن کسی کی دنیا داری کو آپ اللہ کی رضا مندی نہ سمجھیں فرمایا کہ اگر دنیا داری کا اللہ کے نزدیک ایک مچر کے پر جیسی قد و قیمت ہوتی تو کافر تو سارے اللہ کے دشمن ہیں تو پھر انہیں ایک گونٹ بھی نہ پیلاتے ایک گونٹ بھی نہ پیلاتے تو آپ یہ دے کہ آدمی دنیا دار ہے یعنی دنیا ہے اس کے پاس but he follows the commandments of Allah and the practices of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم this is his دنیا وہ اسی کے لئے نعم مالن صالحن گو ید رسول اللہ مانے مسلمی پس چبایت کرد میں ایک مال را گر بہر دی باشی حمول اللہ مانے کہہ دیا ہے فارسی میں کہ اگر آپ کی دنیا وہ دین کے لئے لگ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ آپ کی دنیا بہترین دنیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ علم اور مال دو قسم کے ہوتے ہیں لکا و علیکا ایک وہ علم اور مال جو آپ کے منفات کے لئے ہے اور ایک وہ علم اور مال جو آپ کو وہ بال بنتا جا رہا ہے صحیح کہ آپ کہاں صرف کر رہے ہیں اس مال کو کیوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ انسان اللہ کے دربار میں قدم نہیں اٹا سکے گا تا آکے اس سے پانچ چیزوں کا جواب طلب کیا جائے کتنوں کا پانچ چیزوں کا اس سے پوچھا جائے گا یہ ایک میں نے آپ کو زندگی دی تھی یہ زندگی آپ نے کہاں لگا تھی میں نے آپ کو جوانی کی رعنائیہ اور قوتیں دی تھی وہ قوتیں آپ نے کہاں صرف کر دی آپ کچھ سیجھ سمجھ چکے تھے مولی سے کچھ سن چکے تھے کیا کچھ عمل کر دیا ہے اس پر اور چوتا پیسے تھے آپ کے پاس آئے کہاں سے تھے وہ سور صاحب انکم کیا تھا اور وفی ماذا انفقا اگر سور صاحب انکم جائز تھا لیکن اس کا سور صاحب ایکسپنڈیچر کیا تھا کہ آپ نے کیسے سپنڈ کر دیا کہاں خرچ کر دیا کبھی کوئر مال حلال کی لیکن اس کا صرف حرام کا ہو جاتا ہے تو مال کے متعلق تو دو سوالات ہیں مال کے متعلق کہ آئے کہاں سے اور گیا کہاں آئے کہاں سے آئے رس بی یہ سوال کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ کی آئے رس بی وہاں یہ سوال کرے گی حضور السلام نے فرمایا وَعَنْ مَا لِهِ مِنْ اَنَكْ تَصَبَهُ وَفِيمَا ذَأَنْفَقَا کہاں سے آئی پانچ چیزیں آپ کو یاد ہو گئیں عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا اَفْنَا عُمر کہاں صرف کی وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا اَبْلَا جَوَانِي کہاں کھو دی کہ وہی پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پر ہے اللہ ماں فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمنت ترزق و منتشاؤ بغیر حساب اور رزق دے دیتے ہیں جس کو آپ چاہیں جس کو آپ ارادہ کریں بغیر حساب بغیر کسی حساب کے یعنی بہت زیادہ دے دیتے ہیں لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اسے کہتے ہیں مسئلت التعلق مع الکفار کہ کفار کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو کیسے ہوگا کہ آپ کے جیسے سٹیٹس ہیں ان کے بھی ہیں آپ کی جیسے حکومتیں ہیں ان کے بھی ہیں آپ ان آئیسولیشن تو نہیں رہ سکتے کچھ تعلقات ان کے ساتھ ہوں گے بس اسی کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ من دون اللہ و من دون المومنین کافر کے ساتھ وہ تعلق جو اللہ کے مقابلے پر ہو اور اللہ کے زد پہ ہو اور مومنان کے زد پہ ہو تو وہ ناجائز اس سے نیچے آپ آ جائیں گے تو that is legal صحیح اس لیے اللہ کریم جب قرآن کریم میں کہہ رہتا ہے تو in most of the places he says من دون اللہ یا من دون المومنین من دون اللہ یا من دون دون کا معنی ہے مقابلہ اللہ کے مقابلے میں یا مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھیک ہے اوکے آپ کے تعلقات ہوں گے امریکہ سے برطانیہ سے فلان سے فلان سے فلان سے آل رائٹ یہ سارے ٹھیک ہیں but not on the caste of muslims or on the caste of اللہ سبحانہ وتعالی جب پہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے تو پھر عقیدہ has its own priority پھر ترجیح کس کو دی جائی عقیدے کو ان کے نزدیک تو عقیدے کوئی اہمیت ہے ہی نہیں اس لیے اگر ان کے دیکھیں اگر ان کے individual citizen پر کوئی حملہ کر دے تو دیکھیں all the right کے وہ راکٹ برسائیں کیا وہ راکٹ برسائیں اس لیے کہ individual یعنی انسان ان کی نظر میں اہمیت رکھتا ہے انسان ان کی نظر میں اہمیت رکھتا ہے جبکہ دین کے حوالے سے دینی عقیدہ سب سے top priority ہے اور وہ تصور ان کے ہاں ہے نہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے عقیدے پہ کوئی ضرب لگانا چاہے تو لگانا چاہے کیونکہ ہم نے اشیاء السمینہ الخمسہ کے شریعت میں پانچ چیزیں ہیں انتہائی قیمت کہ آپ نے یعنی possible means سارے اس کے protection کے لئے استعمال کرنے ہوں گے اللہ ماشاتی بھی نے لکھا ہے ایک آپ کی جان کی حفاظت دوسرا آپ کی مال کی حفاظت تیسرا آپ کے حضرت عبر کی حفاظت چوتھا آپ کے عقل اور مائن کی حفاظت اور پانچویں آپ کے دین اور حقیق کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے ان کے نزدیک تو دین کوئی چیز ہے ہی نہیں بلکہ آج کے مسلمان تو میرے خیال میں ان کے رنگ میں رنگتے ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں پرسنل بزنس انہا لیلہ ہاں یہ علاہدہ بات ہے کہ بھائی وہ کام ٹھیک ہے جو کسی اور نے کیا پتہ نہیں کس نے کیا ہے یہ تو ویسے کسی کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی اس طرح یہ بامبنگ یہ اچھی بات نہیں اسلام اسلام اس کی اجادت نہیں دیتا بھائی کیوں آپ ایسا کرتے ہیں جس کی ذریعہ بے کیا ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کرسٹین کر دیتا ہے تو اسے اس کا انڈیویجول عمل قرار دیتے ہیں لیکن بدقسمتی جائے اگر ایک مسلمان نے کر دیا تو پورے اسلام کے گلے میں ڈال دیتے ہیں حالانکہ وہ ٹیررزم اس انڈیویجول کا ایکٹ ہے اور یہ ٹیررزم یہ اس انڈیویجول کا یا وہ اس گروپ کا ایکٹ ہے اور یہ اس گروپ کا ایکٹ ہے اس کا عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا صحیح اب وہ آئرلینڈ ہے کہ آئرش کی کیا بلا ہے وہ آئرش والوں نے پتہ نہیں کتنے لوگ مروائے تو کسی نے نہیں کہہ دیا ریپبلک آرمی اب جب اللہ کریم نے بلکل اس مسئلے کو کلیر کر دیا کہ جو میں نے آپ کے سامنے کلیر کٹ رکھ دیا کہ یہی لوگ ہیں یہ ان کے عقائد ہیں اور یہ ان کے عامال ہیں پھر بھی آپ ان کے ساتھ جگری دوستی رکھتے رہتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے دین کے خلاف سازشے کرتے رہتے ہیں کنسپریسیز کرتے رہتے ہیں اور آپ کا یہ دوستی ان کو سپورٹ دے رہا ہے تو اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین نہ بنائے مسلمان لوگ الكافرین کفار کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مسلمانوں کے مقابلے میں وَمَنْ يَفَعَلْ ذَلَكَ اور جو یہ کام کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِیشِئِ نہیں کوئی تعلق اس کا اللہ تعالی سے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِیشِئِ ہاں اسی کا کوئی تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے ایک بار پھر لا يتخذ المؤمنون نہ بنائے مسلمان الكافرین کفار کو اولیاء دوست کیسے دوست فوراں پیچھے کے دیا من دون المؤمنین مسلمانوں کے مقابلے میں اب کفار کے ساتھ ایسی دوستی جس کا زد پڑتا ہو کس پر مسلمانوں پر وَمَنْ يَفْحَلْ ذَلِكَ اور جس نے کیا یہ کام اور کرے گا یہ کام فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِیشِئِ اس کا کوئی تعلق فیشئِ ان کے معنی ادنا تعلق بھی اس کا اللہ کے ساتھ نہیں رہتا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِیشِئِ تو نہیں اس کا کوئی ادنا تعلق بھی اللہ تعالی سے یہ ہے ایکسپشن اسے کہتے ہیں حکمت عاملی مگر یہ کہ آپ ان تعلق کے اساس پر اپنے آپ کو بچھاتے رہتے ہیں وہ کسی مسلمان پر اس کا عزت نہیں پڑتا آپ تعلق کے اساس پر اپنے کو ان کے کسپریسیزیں بچھاتے رہتے ہیں اللہ ان تتقو مگر یہ کہ آپ تتقو آپ بچھاتے ہیں منہم ان سے اپنے آپ کو تکاتا بچھاؤ کے طور پر اور دوسرا معنی اللہ ان تتقو مگر یہ کہ آپ تتقو کا معنی تکاتا کی وجہ کیونکہ تقات یہ استعمال ہوتا ہے بچھاؤ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے سورسز آپ بچھاؤ کے معنی میں اللہ ان تتقو منہم تکاتا سورسز آپ بچھاؤ بچھاؤ کے جو سورسز اگر آپ حاصل کرتے ہیں ان کے بچاؤ کے سورسز ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا ان سے بچاؤ کے آپ کا تعلق ان سے اس لیے کیف سکسٹین مل جائے کوئی سٹنگل مل جائے کوئی اس قسم کے پرزے وغیرہ مل جائے مگر یہ کہ آپ ان سے سورسز آپ بچاؤ حاصل کرنا چاہتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اور دراتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے اب یہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ یہ جملہ بڑا وزندار ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تعلق کیوں رکھیں گے اس لیے کہ آپ ان سے درتے ہیں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ آپ کا ان سے اپنے آپ کو بچانا اس انداز سے نہ ہو کہ اللہ کے دین پر یا اس کے دین ماننے والوں پر اس کا ذات پڑتا ہو کیونکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے تو پھر کفار سے ڈرنا یہ زیادہ اہم ہے یا اللہ سے ڈرنا زیادہ اہم ہے تو تب ہی پیچھے اللہ تعالیٰ نے فوراں جملہ پکے دیا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سے بھی ڈراتا ہے کہ ان سے تو آپ ڈرتے ہیں اپنے کو بچانے کے لئے سب کچھ کرتے رہیں گے لیکن اللہ سے بھی ڈرنا ہے کہ وَإِلَلَّهِ الْمَسِيرُ اور خاص اللہ کے جانب آپ کا لوٹنا ہے اب تو کہتے ہیں اب تو گبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بیچے نپایا تو کدھر جائیں گے کہ ان کفار یہ تو آپ کو مروا دیں گے چھلو گلو خلاصی ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن وہاں اگر اللہ اللہ کے دین کے مقابلے میں آپ نے کفار کے ساتھ تعلقات رکھے ہوں تو وَإِلَلَّهِ الْمَسِيرُ آپ کا لوٹنا اللہ کے ہاں ہے جوہاں سے کہاں جانا نہیں وہاں سے پھر کہیں جانا نہیں ہے یہ پھر دوسری بار نہیں ہے وَإِلَلَّهِ الْمَسِيرُ کہ keep in mind لوٹنا ہے اللہ کے ہاں کہاں ہے لوٹنا ہے یہاں سے آپ فار ایگزامپل ایک جگہ سے دوڑ کے کہیں دوسری جگہ پناہ لے لیں گے کوئی نام اور پاسپورٹ اور سب کچھ تبدیل کر جائیں گے چلو بچ بچاو مل گیا لیکن اللہ کے ہاں تو پاسپورٹ بدلنے سے بھی کام نہیں چلے گا وَإِلَلَّهِ الْمَسِيرُ وَإِلَلَّهِ الْمَسِيرُ اور دراتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نفسا اپنے آپ سے وَإِلَلَّهِ الْمَسِيرُ اور خاص اللہ کو آپ کا لوٹنا ہے قُلْ اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُم اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ اب کچھ لوگ تھے مدینہ میں منافقین کیا تھے منافقین ان کے درپردہ تعلقات کو فارسے ہوتے تھے جب یہ آیت نازل ہو گئی تو وہ ذرا پیچھے ہٹ گئے وہ ذرا پیچھے کہ آپ تو ہم یعنی ظاہر ہو جاتے ہیں کل جاتے ہیں نبی کریم اور مسلمانوں کے سامنے کہ اچھا ان یہودیوں کے ساتھ آپ کے درپردہ تعلقات ہیں تو انہیں کہا کہ چھوڑی چھپے سے تعلقات رکھیں گے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں پیغمبر کو کانو کان خبر نہیں ہوگی مسلمانوں کو نہیں ہوگی لیکن جو کچھ آپ درپردہ کرتے ہیں یعلم اللہ اللہ تو چھوڑی چھپے کو بھی جانتا ہے قل ان تخفو ما فی صدورکم آپ کے دیجئے ان تخفو اگر پوشیدہ رکھتے ہیں آپ اس چیز کو جو آپ کے دلوں میں ہیں اوتبدو یا ظاہر کرتے ہیں اس کو یعلم اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالی وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اور جانتا ہے اللہ تعالی وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے وَاللہ وَغَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو آپ کے پوشیدہ کو بھی نکال لائے گا اور آپ کا ظاہر تو ہے ظاہر قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَهُسْتِ لَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا 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 فِي السَّمَاوَاتِ وَمَاوَاتِ کھلا جائے گا تو آپ کے دل کے راست وہ نکل آئیں گے پوسٹ مارٹم آپ کا پروردگار اسی دن آپ کے دل یوم تجد کل نفس ما غملت وہ دن تجد کل نفس جب پا لے گا کل نفس ہر ایک نفس ما غملت وہ جو اس نے عمل کیا ہے من خیر ان خیر کے قبیلے میں سے محضرن اسے حاضر شدہ پائے گا کہ جو کچھ خیر اس نے کر دیا ہے وہ وہاں حاضر ہوگا وہاں پہ ہاں کوٹ میں حاضر ہوگا جو کچھ آتھ نے کیا ہے وہاں اللہ کے کوٹ میں حاضر ہوگا وَمَا غمِلَتْ مِنْ سُوِنْ اور وہ بھی حاضر ہوگا جو اس نے عمل کیا ہے من سوین کسی بھی برائی میں سے کوئی خیر کا عمل کیا ہے وہ وہاں حاضر کوئی برائی کا عمل کیا ہے ہاں تودُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ہمارے شیخ ہمارے شیخ رحمہ اللہ وہ ہمارے سامنے کڑے ہو کر کیونکہ ہم تو چیز سات سو طلبہ سامنے بیٹھتے تھے تو وہ ہمارے سامنے کڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ تودُّ یہ دیکھئے تودُّ ہاتھ ملتا رہے گا کیا کرے گا ایک آدمی کو جب کسی چیز کی حسرت ہوتی ہے تو اسطلاح ہے اس کے لئے کہ وہ کیا کرتا ہے اور ہمارے ہاں اسطلاح ہے کہ مچر کے طرح ہاتھ ملتا رہتا ہے اب مچر نہیں یہ کیا مکی مکی کی طرح ہاتھ ملتا رہتا ہے مکی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسطلاح کرتا رہتا ہے تو جب آدمی کو حسرت ہوتی ہے تو عاموماً آلموس اس کے حرکات کچھ اس قسم کیا ہوتا ہے اسطلاح کر دیتے ہیں ایسا کر دیتے ہیں صحیح کبھی اسطلاح یہ دیکھئے نہیں بھی یہ کبھی کو باہر یہ فیس کرتے ہیں ایریل اسٹیٹ میں کبھی کو بھارا ہے کاش ہاں 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 سے نکل گئی وہ اتنا اچھا فرنس آیا تھا وہ ہاں سے نکل گیا تودو لو انہ بینہا و بینہو وہ تمنا کرے گا کاش تودو وہ تمنا کرے گا آرزو رکے گا کب on the day of resurrection لو انہ بینہا و بینہو امدن بحیرہ کاش کے ہوتا کاش کے ہوتا بینہا اس نفس کے اس آدمی کے درمیان و بینہو اور اس کے برے عمل کے درمیان امدن بحیرہ کاش کے ہوتا بینہا اس آدمی کے درمیان ہاں کا ضمیر مونس آیا اس لیے کہ نفس لفظ نفس جو ہے اسے ہم کہتے ہیں مونس سماعی کیا کہتے ہیں مونس سماعی نفس یعنی میل جب ہم انگریزی میں کہتے ہیں پرسن ہم انگریزی میں کہتے ہیں پرسن جب ہم پرسن کہتے ہیں م sample تو مرد ہوتا ہے فیمل کیا ہوتا ہے لیکن جب ہم پرسن کہتے ہیں نفس کا وہی تصور ہے کہ میں بھی مائل اور فیمل لیکن لفظی اعتبار سے یہ معنص فیمنن ہے مسکولن نہیں تو اس لئے ہاں کا ضمیر اس کو معنص آگیا لہنہ بینہا وہ تمنہ کرے گا کاش کے ہوتا بینہا اس نفس کے درمیان وبینہو اور اس دن کے درمیان اس دن کے درمیان کاش کہ اس نفس اور اس دن کے درمیان امدن بعیدہ بہت بڑا زمانہ ہوتا امد کا معنی یہ مکان اور زمان دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کس کے لئے مکان اور زمان دونوں کے لئے استعمال میل کے ٹائم نہ ختم ہونے والا میرا اور اس دن کے درمیان ہوتا اور یہ دوسرا کہ مسافت نہ ختم ہونے والی میرے اس دن کے درمیان ہوتی کاش کہ مسافت بھی نہ ختم ہونے والی ہوتی اور وقت بھی نہ ختم ہونے والا تھا کہ نہ میں اس دن کو دیکھتا اور نہ یہ دن مجھے دیکھتا تودو تمنہ کرے گا لو انہ بینہ کاش کے ہوتا بینہ اس نفس کے درمیان اس پرسن کے درمیان اور اس دن کے درمیان عمدن بعیدہ وقت بہت لمبا تھرنگا اور مسافت بڑی لمبی تھرنگی نہ ختم ہونے والی کیسی؟ نہ ختم ہونے والی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَا پھر کہہ دیا کہ دراتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَاد اللہ تعالیٰ رَعُوفٌ دلی رحمت کرنے والا ہے بِالْعِبَاد بندوں پر جب اللہ تعالیٰ نے دو بار کہہ دیا کہ حضر میں آپ کو دراتا رہتا ہوں میں آپ کو دراتا رہتا ہوں تو آدمی بھی در جاتا ہے آدمی بھی در جاتا ہے تو فوراں اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر دیا کہ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَاد ویسے میں بندوں پر ہمیشہ دلی رحمت کرتا رہتا طبیعت میری وہ رحمت کی ہے طبیعت میری رعوف کا معنی جس کی طبیعت کس چیز کی ہو مرسی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں پر مرسی کرنا یہ میری طبیعت ہے لیکن بندہ جب حیوان بن جاتا ہے تو حیوان کا گیا کیا جائے پھر اسے تو مارنا ہی ہے باتوں سے نہیں مانتے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ ویسے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے استعمال کو دیکھتے رہی ہے کہ اللہ کریم انداز سے ایک ایک لفظ مناسب موقع پر لگا دیتا ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا وَاللَّهُ رَحِيمٌ بِالْعِبَاد کیونکہ رحیم میں وہ زور نہیں ہوتا جو رعوف میں ہے وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَاد اور اللہ تعالیٰ فطری اور طبعی طور پر رحم کرنے والے بندوں پر اس کی طبیعت ہی ہے کہ بندوں پر رحم کریں لیکن کیا کیا جائے جب بندہ دگر جاتا ہے جب گندہ ہو جاتا ہے جب بندہ گندہ ہو جاتا ہے پھرے ڈنڈا یوز کرنا ہوتا ہے سن لیے آپ نے کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو عربی زبان پر بڑا عبور ہے قل انکنتم تحبون اللہ اچھا اب دیکھئے اللہ کریم نے فرمایا کہ بائی نیچر بائی نیچر ایم کائنڈ اس پار اس مائی سرونٹس اور سلیوز کنسانڈ کہ انہی سے ریلیٹنگ ٹو مائی سرونٹس میں بڑا مرسی پھول ہوں بڑا کائن ہوں میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں بندوں سے بڑا محبت کرتا ہوں تو رائٹ اوئے بات پیدا ہو گئے یہ زمین پر قرآن کریم نے رکھی تو رائٹ اوئے ذہن میں بات آگئی ہے رائٹ اوئے ذہن میں بات آگئی اور لوگوں نے کہہ دیا کہ اچھا جی ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اگر اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو محبت تو دونوں جانب سے ہو تو پھر پائیدار ہوتی ہے اور اگر میں نویل سے محبت کرتا ہوں اور یہ محبت نہ کریں تو ہفتے کی بات ہوگی دس دن پندرہ دن دیز دن مہینہ بات ختم ہو جائے گا صحیح ہے یہ محبت کے تھانے پانے تو تب ہی مضبوط ہو جاتے ہیں جب دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی جب آگ دونوں جانب برابر لگی ہوتی ہے تو پھر محبت پائیدار ہوتا ہے تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹے تھے ایک آدمی اس طرح گزر رہا تھا تو بیٹے ہوئے آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ انہیں حب ہوا آزار اللہ کے نبی میں اس آدمی کو بڑا پسند کرتا ہوں